یاد رکھیں رات اس لیے نہیں کہ دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کر دے بلکہ رات تو اس لیے ہے کہ دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے مٹانے کی ہم کوشش کریں اللہ والوں نے راتوں کو زندہ کی اللہ والے جب ساری کائنات راتوں کو سو جاتی تو وہ رات کو بندگی میں لگ جاتے تھے اور آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جب سب سو جاتے ہیں تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں رات ہی کو اپنے دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کر دے کل تک گناہ کی دہلیس پر جانے کی ضرورت پڑتی تھی اب گناہ ایک چھوٹے سے موبائل کی شکل کے اندر ہر گھر پہنچ چکا ہے ہر دروازے پر پہنچ چکا ہے نماز پڑھنے والا کہتا ہے کہ مجھے نماز میں مزہ نہیں آتا تلاوت کرنے والا کہتا ہے کہ تلاوت میں مجھے سکون نہیں ملتا سخت دل انسان یہ کہتا ہے کہ لاشیں پڑی ہوتی ہیں آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا سخت دل انسان یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ موت کے دروازے پر دستک دینے والے مریض کو دیکھنے کے بعد بھی ہمارا دل پہ گھلتا نظر نہیں آتا کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایسا کیوں ہے کوئی کہتا ہے ٹینشن کی وجہ سے کوئی کوئی اور وجہ بتاتا ہے وجہ یہ نہیں ہے وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ عبادت کی لذتوں سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے نماز پڑھ کر سکون نہیں تلاوت کر کے سکون نہیں روزہ رکھ کر سکون نہیں حج کر کے سکون نہیں زکاہ بے کر کے سکون نہیں وجہ کیا ہے وجہ سب سے بڑی میرے پیارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ ہے کہ بندہ گناہوں کے اندر حد سے زیادہ گرفتار ہو کر اللہ کی نافرمانی کا مرتقیب ہو گیا جس کی وجہ سے اس سے ساری عبادت کی لذتوں کو چھین دیا گیا لیکن ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جب وہ راستے میں نکلتا ہے تو کوئی منظر اسے اپنی طرف آواز دیتا ہے کہ میری طرف بھی دیکھو لیکن اس بندے کے دل سے آواز آتی ہے تیرے رب نے نگاہوں کو نیچی کرنے کا حکم دیا اسے دیکھنا حرام ہے نگاہ کو جھکا لے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی حرام کردہ چیز کی طرف نگاہ اٹھانے کی بجائے اگر کسی نے نگاہ اللہ کے در سے جھکا لی اللہ اس کے در کو منور اور سکون سے مالا مال کر دیتا ہے سکون سے مال دیتا ہے یہ اللہ والوں کو سکون کیوں تھا کیا بنگلے تھے ان کے کیا بینک بیلنس تھا ان کا کیا باڈی گارڈ تھے ان کے کیا ان کے پاس قیمتی لباس تھے تو خدا کی قسم نہ ان کا اپنا کوئی محل آپ کو نظر آئے گا نہ باڈی گارڈ نظر آئیں گے نہ سرمائے کی فراوانی نظر آئے گی نہ آلی شان محل ان کا نظر آئے گا نہ ان کے جسم پر قیمتی لباس نظر آئے گا پیوند والے لباس پہن کر کے بھی وہ اتنے مزے سے سوتے تھے وجہ کیا تھی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ اپنے وجود کو گناہوں سے بچا جاتے تھے